اس مووی میں ہم چار فنٹیسٹک لوگوں اور ان کی پاورز کے بارے میں جانیں گے پہلے لڑکے کا نام ریڈ ہے جسے مسٹر فنٹیسٹک بھی کہا جاتا ہے ریڈ کی پاور یہ تھی کہ اس کی باڈی بہت زیادہ فلیکسیبل تھی دوسرے لڑکے کا نام جانی تھا اسے ہیومن ٹارچ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں یہ پاور تھی کہ وہ فائر میں چینج ہو جاتا تھا پیسرے لڑکے کا نام بین ہے جسے دہ تھنگ بھی کہتے تھے وہ پتھر جیسا بن جاتا تھا چوتھی ایک لڑکی تھی جس کا نام سوزن ہے اور اس میں انویزیبل ہونے کی ابلیجی ہے اسے انویزیبل گرل بھی کہا جاتا ہے مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ اور بین آفیس میں جاتے ہیں اور وہ آفیس ایک ڈاکٹر کا تھا جس کا نام ڈاکٹر ڈوم ہے یہ ڈاکٹر سپیس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا ریڈ کو لگتا تھا کہ زمین پر ہزاروں سال پہلے بادلوں کے ذریعے کچھ چینجز آئے ہیں اور سوزن بھی یہاں ہی کام کرتی تھی سوزن پہلے ریڈ کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی مگر اب اس کا فیر ڈاکٹر ڈوم کے ساتھ چل رہا تھا یہ سبھی کلاس فیلوز تھے مگر ڈاکٹر ڈوم کافی زیادہ ریچ ہو گیا وہ پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اب ریڈ بھی سپیس کے بارے میں جاننا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ڈوم سے بات کرنے آیا پر ڈاکٹر ڈوم کہتا ہے کہ اگر تم اس میں انٹرسٹریڈ ہو تو تمہیں سیونٹی فائف پرسنٹ مجھے دینا ہوگا اب یہ سبھی فرینڈز اور ڈاکٹر ڈوم سپیس پہ جانے کے لیے نکل جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس میں طوفان آنے والا ہے اور بین باہر تھا یہ لوگ بین کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اس دوران پروٹیکٹیو شیلڈ بھی نہیں کھول پاتے طوفان سپیس ٹریشن کے اندر آ جاتا ہے اور وہ لوگ زمین پر واپس آ جاتے ہیں بین کے طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ تین دن بعد ہوش میں آتا ہے سوزن بھی کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی ریڈ سوزن کے لیے سن فلاورز لے کر آتا ہے جانی بھی وہاں پر موجود تھا نرس اس کا ٹمپریچر چیک کرتی ہے جو کافی زیادہ تھا شام کو یہ لوگ گھومنے جاتے ہیں مگر تیز ہوا ہونے کی وجہ سے جانی کی باڈی میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ برف میں جمپ کر دیتا ہے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوم کافی غصے میں تھا کیونکہ اس کا خیال تھا ریڈ کے آنے کی وجہ سے اس کی کمپنی ڈاؤن ہو رہی ہے ڈاکٹر ڈوم میں بھی کچھ ایسی ایبیلٹیز آ گئی تھی یعنی وہ بغیر ٹچ کی یہ چیزوں کو موف کر لیتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ اور سوزن ایک جگہ پر ملتے ہیں ریڈ سوزن کو کہتا ہے کہ مجھے کافی خوشی ہے تم ایک نئے آدمی کے ساتھ خوش ہو مگر سوزن کو یہ سن کر اچھا فیل نہیں ہوتا سوزن کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے کی وجہ سے وہ انویزیبل ہو جاتی ہے سوزن کو اپنی اس پاور کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس دوران ہی اس سے ایک بوٹل گر جاتی ہے مگر ریڈ اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس بوٹل کو کیچ کر لیتا ہے ریڈ کو بھی پہلی بار اپنی اس پاور کے بارے میں پتا چلا تھا اتنے میں وہاں جانی آتا ہے جسے ریسینٹلی اپنی پاور کے بارے میں پتا چلا تھا اب وہ تینوں مل کر بین کے پاس جاتے ہیں جس نے خود کو ایک روم میں بند کیا ہوا تھا بین دروازہ نہیں کھولتا اور کھر کے توڑ کر سیدھا اپنی وائف کے پاس جاتا ہے مگر اس کی وائف اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے جس کی وجہ سے بین کافی اداس ہو چکا تھا نیکسٹ ری بین ایک بریج کے کنارے بیچا ہوا تھا تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جو سوسائٹ کرنا چاہتا تھا بین اس آدمی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر تب ہی بریج پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر وہ تینوں فرنڈز بھی موجود تھے جو بین سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہے تھے اب یہ چاروں مل کر وہاں پر ہوئے ایکسیڈنٹ کو روکتے ہیں یہ دیکھ کر لوگوں کو کافی حیرانی ہوتی ہے مگر وہ کلیپ بھی کرتے ہیں وہاں پر بین کی وائف آتی ہے اور اپنی ویڈنگ رنگ اتار کر رکھ دیتی ہے بین کافی دکھی ہو جاتا ہے ریڈ بین سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو ہم پہلے کی طرح ہو جائیں گے اب یہ چاروں نیوز پر بھی آنے لگے تھے لوگ انہیں اپنا ہیرو کہتے تھے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پر لوگ چار پیپر لیے ان سے ملنے کے لیے کھڑے تھے مگر ان کو بین سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اب پتھر جیسا بن چکا تھا تب ہی وہاں ڈاکٹر ڈوم آ جاتا ہے جو سوزن کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے پھر ریڈ وہاں آتا ہے اور اسے روک لیتا ہے ڈاکٹر ڈوم کے غصہ ہونے کی وجہ سے لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں یعنی اب اس کے پاس بھی ابلیٹیز آ چکی تھی تب ہی بین وہاں پر آ جاتا ہے جو کمپلیٹلی پتھر میں کنورٹ ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھا ڈاکٹر ڈوم اس سے ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے ڈاکٹر ڈوم کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی باڈی میٹل میں چینج ہو رہی ہے جب یہ بات وہ ڈاکٹر سے شیئر کرتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ دو تین دن میں تم ایک میٹل میں چینج ہو جاؤ گے اس طرح کے بیماری کے بارے میں تو میں پہلی بار سن رہا ہوں مجھے یہ بات اپنے سینئر ڈاکٹر کو بتانی ہوگی ڈاکٹر ڈوم نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راست کسی کو بھی پتا چلے یہی وجہ تھی کہ وہ اس ڈاکٹر کو مار دیتا ہے آپ وہ واپس آتے ہیں اور اپنے لیے کوسٹیوم سٹچ کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنی اپنی پاورز کے اکارڈنگ لی سوٹس پہن سکیں ریڈ سب کو ایک ایسی مشین دکھاتا ہے جو انہیں نارمل ہیومن میں چینج کر سکتی تھی مگر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا ایک ریسک ہے یا تو ہم کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائیں گے یا ہم میں اور زیادہ پاورز آ جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈاکٹر ٹھوم کے کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تب ہی ڈاکٹر ٹھوم کو پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ اپیلیٹی بھی ہے کہ وہ کرنٹ کو سٹور کر سکتا ہے پھر وہ جا کر اس آدمی کو کرنٹ سے مار دیتا ہے دوسری طرف ہمیں جانی دکھایا جاتا ہے جو بائیک سٹنٹس کے لیے باہر جاتا ہے جبکہ اسے یہ سب کرنے سے منع کیا گیا تھا اب باقی تینوں فرینڈز یعنی بین ریڈ اور سوزن اسے واپس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ سب گھر آ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بین ایک بار میں بیچا ہوا تھا جہاں پر اسے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے اصل میں وہ لڑکی بلائنڈ تھی وہ بین کے پاس آ کر اسے باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے بین سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹھوم ریڈ سے کافی نفرت کرتا ہے اس لیے وہ اس کے آفیس میں کیمراز انسٹرال کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ سکے پھر وہ بین کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اصل میں ریڈ تمہیں ٹھیک کرنا نہیں جاتا اور ریڈ کو تو صرف سوزن چاہیے دے میں ریڈ اور سوزن وہاں آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر بین غصے میں چلا جاتا ہے ریڈ خود پر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ مشین چارج نہیں تھی تو ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوم نے بین کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ وہ اس پر ایکسپیریمنٹ کر سکے اس ٹائم جتنی بھی ریڈییشن بین کی باڈی سے نکلتی ہیں ڈاکٹر ڈوم انہیں خود میں ایبزورب کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر ڈوم اور زیادہ پاورفل ہو گیا تھا بین کافی ویک ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر ڈوم ریڈ پر بھی اٹیک کرتا ہے وہ ریڈ کو اٹھا کر اپنے آفس میں لے جاتا ہے اور اسے کافی تھنڈی جگہ پر بند کر دیتا ہے پھر وہ جانی کو ڈھونڈنے کے لیے ایک میزائل پھینکتا ہے جانی اپنی بہن سوزن کے ساتھ کھڑا تھا جانی میزائل کو دور سے دیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ میزائل یہاں آیا تو سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا جانی بیلڈنگ سے جم کرتا ہے اور اپنی باڈی کا ٹمپریچر اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ وہ اڑنے لگتا ہے پھر وہ دور جا کر پانی میں گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ میزائل بھی پانی میں پھر جاتا ہے ادھر بند کا دل ریڈ کے لیے نرم ہو رہا تھا وہ اسے بچانے کے لیے واپس اسی مشین میں چلا جاتا ہے اور پھر سے پتھر جیسا بن کر واہر آتا ہے جب وہ ڈاکٹر ڈوم کے پاس جاتا ہے تو سوزن اور اس میں لڑائی ہو رہی تھی پھر بن ڈوم پر اچیک کرتا ہے اور ڈاکٹر ڈوم کو کافی مارتا ہے اب ڈاکٹر ڈوم کمپلیٹلی ایک میٹل میں چینج ہو چکا تھا اور وہ بن سے فائٹ کے لیے چاہتا ہے جانی بھی وہاں آ چکا تھا ریڈ جانی کو بہت سی آگ نکالنے کو کہتا ہے سوزن اپنی پاورز کا یوز کر کے ہی ٹوم کی طرف پھینک دیتی ہے کیونکہ وہ میٹل کا بنا تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی میلٹ ہونے لگتی ہے تب ہی بن اس پر تھنڈا پانی پھینکتا ہے اور ڈاکٹر ڈوم وہیں پر فریز ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہی کافی خوش تھے انہوں نے اپنے دشمن کو ہرا دیا تھا پھر وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں ریڈ فائنلی سوزن کو پروپوز کر دیتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا دشمن یعنی ڈاکٹر ڈوم ابھی بھی زندہ ہے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیس جانٹ فرگیت تو سبسکرائب فالو می سوشل ہینڈلز تینک کیو فر واشنگ